کشمیریت زندہ باد تھی کشمیریت زندہ باد ہے اور کشمیریت زندہ باد رہے گی بینہ کچھ انٹرڈکشن دینے سے پہلے میں اب سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک الفاظ اس بردر کشمیر کے ہیرو کے لیے ضرور ہو جائے جنہوں نے کشمیر کا نام فقر سے بلند کیا جنہوں نے کچھ ہی پلو کے اندر کیول پانچ گھنٹو کے اندر ایک مڈرر کو پکڑنے میں پولیس کے ساتھ پورا تعاون کر کے اسے جیل کے پیچھے ڈالنے میں پولیس کی پوری مدد کری بلکل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے کشمیر کے وہ ہیرو جنہوں نے واقعی میں کشمیر کا نام روشن کیا او ایس احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جو پیشن سے ایک ڈرائور ہے گریجویشن کر کے ہے گریجویٹڈ ہے اور گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے اب اپنا روزگار کمانے کے لیے گاڑی چلاتے ہیں انوہا چلاتے ہیں ریسنٹلی سری نگر کے لالبازار علاقے کے اندر جو ہے ایک مڈر کا کیس سامنے آیا تھا اور مڈر جو ہے ایک نون لوکل ریزیڈنٹ نے کیا تھا جو ان کے گھر پہ ایس سرونٹ یعنی نوکر کا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد 85 years old lady کا مڈر کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا بھاگنے میں پولیس نے جب اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کری تو پتا چلا کہ وہ مڈرر جو ہے وہ ایک گاڑی میں سری نگر سے جمہو سوار ہو رہے ہیں اور قسمت دیکھے وہ مڈرر جو ہے او ایس احمد کے گاڑی میں ہی سری نگر سے جمہو سوار ہو رہے تھے آئیے پوری سٹوری کیا ہے او ایس بھائی نے پولیس کی مدد کیسے کری کیسے ان کو پتا چلا کہ یہ مڈر ہے اور کیسے انہوں نے پولیس کے حوالے ان کو کیا ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم اویس بھائی پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اویس بھائی کیسے سٹارٹ ہوا کہاں آپ کو وہ ملا کہاں سے اس کو آپ نے پک کیا اور کیا سین ہوا تھا سٹارٹ یہ ہوا کہ وہ سٹینڈ میں آیا تھا جب سٹینڈ میں آیا تو میرے کو باقی چھے پیسنجر بیٹھے تھے گاڑی میں جب وہ آیا بولاشٹ پیسنجر تھا وہ جب آیا انہیں بولا بھئیہ سیٹ ہے جمعہ سیٹ ہے جمعہ کے لیے جب اس کو میں نے بولا بھئیہ ریٹ پاندرہ سو روپے ہے وہ بیٹھ گئے میں نکل گیا جمعہ کے لیے جب میں راستے میں چل رہا تھا میں ایک جگہ رکا بھی تھا کھانا کھانے کے لیے لیکن میرے کو ایسا کچھ نہیں لگا کہ وہ مرڈر کیا ہے کچھ کیا ہے میں جب ناشی ٹرنل کروس کی تو میرے کو فون آیا ان کے گھر والوں نے میرے کو اس کے جو جہاں پر ڈیتھ ہوئی تھی نا ان کے گھر والوں نے کسی بندے نے مجھے فون کیا آپ ایسے ڈریور صاحب ہو ایسے سے اس نے مسئلہ کیا آپ کی گاڑی میں اس نے آدھار کارٹ سنڈ کر دیا جب اس نے آدھار کارٹ سنڈ کیا تو میں آدھار کارٹ چک کیا میں سب کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن کسی پیسنجر کو میں نے نہیں بولا کہ مسئلہ یہ ہے جب میں ٹرنل کروس کیا تو سمیر صاحب کا فون آیا لال بازار سے بولا بیٹا گبرہ احمد آپ کی گاڑی میں ایسے جو کاتل بیٹھا ہے ایسا ایسا مرڈر کیا ہے اس نے تو مرڈر کیا ہوا ہے آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دوں میں نے بولا سر کوئی ٹنشن نہیں جو بھی پاس میں تھانا پڑتا ہے میں اس کے حوالے کر دوں گا جب میں پھر آگے چل رہا تھا کہ ادھمپور ہائیوے کروس کر لیا تھا اس کے سامنے پھر میرے کو ٹکری تھانا پڑا ٹکری تھانے والوں کے ان کے ساتھ میں نے ان کو ان کے حوالے کر دیا میں نے ان کو تو ایس بھائی جیسے ہم نے دیکھا کہ لائک آپ نے کہا کہ شروعات میں وہ ہمارے پاس آیا تھا اور جب آپ کو کول آیا تھا آپ نے اسے پہلے انٹرو میں کہا تھا کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں پہلے ہوتے زمین بھی نکل گئی میں ڈڑ گیا بہت میں بولا آپ میں اس کو کہاں تھانے ملے جاؤ پھر میں نے اس کو ٹکری تھانے کی حوالے کر دیا تو اسے پہلے کیا آپ نے سنا تھا کس رینیگر کے اندر جو ہے ایک قتل ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہ قاتل میری نا 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 مجھے نہیں پتا تھا میرے کو فون آیا کہ آپ فیس بک آنے کرو فیس بک سوشل میڈیا پر یہ لگ رہا ہے سنگر میں قتل ہوا علال بازار میں کسی بیہاری نے کر دیا تو ابھی جاکے جب آپ نے ان کو پولیس کے حوالے کیا پولیس کی طرف سے کیسا ریسپونڈ رہا پولیس کی طرف سے بہت اچھا ریسپونڈ رہا وہاں پہ جو آئیو صاحب تھے بہت اچھے تھے انہیں اپنا نمبر بھی مجھے دیا اور میرا نمبر وہاں پہ لکھا سب کچھ ٹریک ہے میرا نام پتا سب کچھ جہاں میں رہتا ہوں سب کچھ لکھا میں نے ان سے بولا سر ایسا ایک کاتل ایسا ان کے حوالے کر دیا اس کے جو جے میں جو سونا مونا گولڈ وولڈ تھا وہ سب کچھ نکالا اس کے سامنے نکالا ایک تو میں نے اس در ویڈیو بھی بنایا تھا وہ لے کے گیا تھا آپ نے دیکھا ہاں وہ لے کے گیا تھا سونا لے کے گیا تھا تو ایس بے آپ کل ان کے گھر بھی گئے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی جی جی میں وہاں بھی گیا تھا ہندوستان کے اندر آپ کا نام گونج رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان کو اپنی بیٹوں کی طرح پالتے ہیں لیکن ان کا ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایک والا رہ سکے اور آپ نے یو آؤں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کب سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں میں گاڑی آٹھ نو سال سے چلا رہا ہوں تو ابھی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا سین ہوگا میری لائف کا اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کیا اس کے بعد آپ کو کیا لگا میرے کو بہت اچھا لگا میں بہت خوش ہو گیا جیسے پورے کشمیر کی ماں تھی ہے جیسے پورے کشمیر کی ماں تھی ہے میں بہت اچھا لگ رہا تھا جب میں پھر جا رہا تھا میں ادھر جمعہ میں رکا نہیں میں ریٹرن واپس آ گیا پہلے ان کے گھر چلا گیا نماز جنازہ پہ گیا میرے کو بہت اچھا لگا کہ کاتل کو پکڑ لیا میری طرف سے نہیں پورے کشمیر کے لیے پکڑ لیا تو اویس بھائی ان کشمیر کے بچوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جاب نہیں ہے کیونکہ آپ گریجویشن کر کے ہیں اور آپ اپنا روزگار چلاتے ہیں گھر چلاتے ہیں ان کشمیر کے یواؤں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں یا جو ابھی کسی غلط راستے میں ہیں ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں اچھا سوچیں اچھا کام کریں جیسے کوئی بھی کام ہو کام میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی بھی کام کر سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود تھے کشمیر کے ہیرو اویس احمد بیمنا سے بلونگ کرتے ہیں اور اویس احمد خان حالانکہ میں نے کل کیپشن پڑا کی یہ ہڑیاں توڑتے ہیں دل نہیں ان کے سٹیٹس پر لکھا تھا اور واقعی میں یہ دل کسی کا نہیں توڑتے انہوں نے پولیس کے ساتھ پورا کاؤپریٹ کیا اور پولیس کو پوری مدد کری اس کیول پانچ گھنٹے کے اندر جو ہے کاتل کو پکڑنے میں اور ان کی بدلت جو ہے ایک فیملی کو انصاف ملا ایک اس مڈرر یا کلر یا کیسے کاتل کو پکڑا گیا جو باہر کے رہنے والا تھا جو سونا لے کے مڈرر اس نے اس چیز کے لئے کیا کھالی کیول وہ سونا لے کے وہاں سے نکل گیا تھا اور ایک ایٹی فائیف یورس اولڈ مدر ایک ماں کا اس نے قتل کیا تھا اور اویس بائی کی مدد سے جو ہے اویس بائی نے مڈرر کو جو ہے پولیس کے حوالے کیا آخر میں امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اویس بائی کی طرح اگر ہم کام نہ کر پائے کشمیر کے قوم کشمیر کے عوام اور ساتھی ساتھ میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی کہیں نہ کئی سے ہیلپ کر پائے مدد کر پائے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے پوری ترکی سے صاف رہے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے ہمارے کشمیر کے اندر ایسی ساری ستیا یا کشمیر کے رہنے والے لوگ کبھی اس بارے میں نہ سوچے آنے والے وقت میں بھی آپ سے ہر ایک لمحہ آپ تک ہر کوئی چھوڑی بڑی خبر یا کشمیر کے ہیروز کے حوالے سے آپ تک خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کچھ سین ہوا ہوتا ہے ان کی لائف میں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اواز احمد خان آگے بھی کوشش کریں گے ایسے بہت سارے ہیرو امید کرتے ہیں کہ بہت سارے ہیرو کشمیر کے ایسے سو میں آجائے نوجوان ایسے آجائے تاکہ کشمیر کا معاشرہ جو ہے ہمیشہ صاف ہو اور کشمیر کا نام ایسے ہی فقر سے بلند ہو جیسے اواز بھائی نے پورے ہندوستان کے اندر کیا ہے اواز بھائی اتنے بری بیزی وقت میں اپنا وقت دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آگے بھی کوشش کریں گے آپ سے ملاقات کرنے کی تب تک کے لئے